پاکستان کا سروائیول ہے پنجاب اور پاکستان کے عوام کی خدمت ہے اب کب دیلی نظر آئے گی ایڈز اپنے خاتمے سے کوسوں دور ملک بھرنی ایڈز کے ڈیر لاکھ مریضوں کا انکشاف سب سے زیادہ پنجاب میں پچھتر ہزار سن میں سات ہزار خواب پختن فور بلوچستان میں پندرہ ازار افراد ایڈز میں مبتلا ناشنل ہیلس سرویسز نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سن بلڈن کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کاراج ایس بی سی ایف سران کی سرفرستی میں جمشیق ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری لاپتہ افراد سے مطالق کسی حکومت نے سنجیدگی کا مسائرہ نہیں کیا ایوٹ آباد کمیشن رپورٹ شایع ہو جاتی تو بہت سے چیزیں واضح ہو جاتی جعوید اقبال کی سینٹ کی خائمہ کمیٹی کو بریفنگ خاور مانیکہ کو ناکے پر رکھنے کا معاملہ آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پی او پاک پتن تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش رزوان گندل پر معلومات چھپانے کا عظام ہے خوے پختونخواہ کابینہ میں احدوں کی تقسیم پر باز ارکان ناراض حلف نہ اٹھانے کی دھنکی دیدی منانے کی کوششیں بنی گالہ طلب کر لیا گیا خرپور میں تھانہ ٹنڈو مستی کے قریب دو مسافر کوچز میں چک کر بی سے زائد مسافر زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پانچ کی حالت تشویشناک سوات میں درختوں کی کٹائی ہر دھرنی سے جاری بہرین کے علاقے گلشاہ میں ٹنبر مارکیا نے درجل و قیمتی درخت کار دیئے مہمہ جنگلات خاموش آج نیوز نے تصویر حاصل کر دیئے تبدیلی کا سفر شروع آج نیوز پر پی سے جمعات رات گیارہ بھجے وزیراعظم کے نام 20 سیکنڈ کا ووٹس اپ پیغام بھیجیے ہیش ٹیگ میسیج ٹو پی ایم کے ساتھ ٹویٹر یا فیس بک پر پی پیغام بھیجا جا سکتا ہے آج نیوز بنے گا آپ کی آواز اللہ ہم پاکستان تجھ سے ہماری شان ہے تجھ سے ہماری پہچان ہے تنظیم اتحاد ایمان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان تو خوابی تعبیر بھی تو رنگ بھی تو سوی بھی ہم تیری پاکبان ہم جڑے ہیں اپنی پہچان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے راوت پنڈی میں یوم اے دفاع شہدہ سے متعلق پلاننگ کانفرنس ہمیں پیار ہے پاکستان سے منفرد انداز میں منائیں گے تجھمان پاک فوج کا پیغام شاپنگ مال بسوں ٹرکس اور پرائیوٹ گاریوں پر شہدہ کی تصویر لگائے جائیں گی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی برائے راست نسر کی جائے آبی تنازے پر بات چیف کے لیے نورفنی بھارتی وفت لاہور پہنچ گیا دو روزہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گی سارے چار سال جیل میں رکھنے کے بعد تفتیشی افسر نے سن ہائی کوچ میں معافی مانگی عدالت نے معافی مسترد کر دی تفتیشی افسر کو سات ستمبر کو تحریری وضاحت کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے جانے کے جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں یہ ہے کراچی کا شہری قمرزیب جس نے بغیر کوئی جرم کیا ساڑھے چار بار جیل میں گزار دی شاید باقی عمر بھی سلاقوں کے پیچھے گزر جاتی مگر اس نے جیل سے میمبر انسپیکشن ٹیم کو خط لکھا جس پر کمرزیب کو سنہائی کوئر میں پیش کیا گیا ناہی اس نے عدالت کو بتایا کہ اسے بارہ دسمبر دوزار تیرہ کو بغدادی سے گرفتار کیا گیا میکمہ ساتھ دشتگردی نے اس پر بے بنیاد مقدمات بنایا تمام مقدمات سے اسے ایٹی سی میں نے بری کر دیا مگر پھر بھی جیل میں قید رکھا گیا بات کھلی تو عدالت میں تفتیشی افسر نے معافی مانگ لی جسٹس سنہائی کورٹ عبدالعاصل میمن نے تفتیشی افسر کی معافی مسترد کر دی کہا بے گناہ شہری کو جیل میں رکھنے پر جیل حکام اور تفتیشی افسر کے خلاف مقدمہ درج کر آیا جائے گا پھلیس والوں نے جنگل کا قانون بنا رکھا ہے عدالت نے تفتیشی افسر کو تحریری وضاعت کے ساتھ سات ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا آپوزیشن کے صدارتی امیدوار کا اونٹ فی الحال کسی کروٹ بیٹا دکھائی نہیں دے رہا اسلام آباد میں آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس جاری ہے اجلاس میں فضل الرحمان کو اعتزاز احسن کو دست بردار کرنے کی درخواست پر غور کیا جاری ہے بلکل اسلام آباد میں آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس اس وقت جاری ہے اجلاس میں فضل الرحمان کے اعتزاز احسن کو دست بردار کرنے کی درخواست پر غور کیا جاری ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے شہریار آفریدی کو وزیر مملکت بنانے کی منظوری دے دی ہے اہم خبر ہے شہریار آفریدی کو وزیر مملکت بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے شہریار آفریدی کو وزیر مملکت بنانے کی منظوری دے دی ہے اہم خبر اس وقت شامل کر رہے ہیں آپ سے شئر کریں کہ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے شہریار آفریدی کو وزیر مملکت بنانے کی منظوری دے دی ہے اس خبر پر اس وقت ہم مزید اپ ڈیٹ لیں گے اسلام آباد کی بیرو چیف تاریخ چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں اپ ڈیٹ کیجئے گا صادق سنجرانی نے شہریار آفریدی کو وزیر مملکت بنانے کی منظوری دے دی ہے جی وفاقی کا دینہ میں ایک مزید اضافے کی سمبلی گیجی گئی تھی درخواست کی گئی تھی صدر مملکت سے قائم مقام صدر مملکت آتف سنجرانی جو کہ جی میں سینٹ کی ہیں انہوں نے یہ منظوری دے دی ہے قہار سے رکھنے قومی اسمبلی شہریار آفریدی کو داخلہ امور کا وزیر مملکت بنائے جا رہا ہے ان کا حق جو ہے وہ جلدی ہوگا میں یہ بتاتا چلوں کہ جو وزارت سے داخلہ ہے اس کا چار جو ہے پرائم شاہ پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے تاہم اپنے معاملات خواست کرنے کے لیے اپنی معاملات کے لیے انہوں نے اس محکمے میں اس وزارت میں ایک منسٹر فارسٹ سٹیٹ جو ہے اس کے تقرد کی منظوری کی ایک درخواست بیجی تھی صدر مملکت کو اور صدر مملکت نے اپنے اختیارات کے تحت اس امریک کو منظور کر لیا ہے ان کی تقرد کی منظوری دے دی ہے اور آج کل کسی وقت بھی جو نئے وزر مملکت ہیں شہریار آفریدی آپ نے ادھے کا چار سنبھال لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے وزر مملکت بنانے کی سپارش کی تھی تاریخ چودری آپ نے اپڈیٹ کیا مہد شکریہ ایک تشویشنا خبر شامل کریں گے وزیراعظم پنجاب کے ابائی شہر دیرہ غازی خان سے جہاں اسپتال انتظامیہ کی بیسی خاتون جو کہ حاملہ تھی اسپتال میں داخل نہ کیا گیا ہونے اور خاتون نے دروازے پر ہی بچے کو جنم دے دیا متاثرہ خاتون کے شہر نے الزام آیت کیا کہ خون کا بند و بست نہ ہونے پر اسپتال سے نکال دیا گیا تھا تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز اشرب بزدار سے اشرب بزدار اس معاملے کی تحقیقات ہوئی ہے اور اسپتال انتظامیہ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی یہ آج صبح قبیلی علاقہ رنگن سے ایک شخص عبدالسطار اپنے بیوی کو زیچگی کے لیے بی ایچیو اسپتال جسے اپنی چین اسپتال کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے میں زیچگی کے لیے لائیا اور صبح اسے داخل کیا گیا پکیدہ اس کے بعد اس کا اس کی خبیی کا آلتہ سون کیا گیا اس کے بعد اس کے بعد اسے کہا گیا کہ خون کا بست کرو جب وہ خون لینے کے لیے بلڈ بین گیا تو ان نے کہا کہ ہمارے خون نہیں ہے اپنا انظام پرائیویٹ پر توسل کرو وہ بیچارہ بھاگا بھاگا بیوی کے پاس ہے تو بیوی اس وقت در سے چلا رہی تھی اس نے داکھنوں کو منت کی کہ بیوی کہا علاج کریں آپ لیکن داکھنوں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی جس پر وہ مجبوراں وہ پرائیویٹ ہسپتال جانے لگا تو ہسپتال میں ہی اس ہسپتال کے گیگ پر کھلی سرک پر اس کی بیوی نے ایک نو ملود کو جنم دیا دیرہ غازی خان میں ہسپتال انتظامیہ کی بہیسی حملہ خاتون کو ہسپتال میں داخل نہ کیا خاتون نے دروازے پر ہی بچے کو جنم دے دیا اشرف بزدار ہم نے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اہم خبر دیں پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ افراد ایڈز کا شکار نکلے ہیں محکمہ نیشنل ہیل سرویسز کی رپورٹ میں تہل کا قیص انکشاف ہوا رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی جس کے مطابق سب سے زیادہ پنجاب میں تشتر ہزار افراد محلک مرز کا شکار ہے سندھ دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد ساٹھ ہزار ہے بلوچستان اور پختنخواہ میں پندھرہ ہزار متاثرہ مریض ہیں ایڈز ایک لا علاج مرز دیر لاکھ پاکستانی محلک مرز کا شکار محکمہ نیشنل ہیل سرویسز کی رپورٹ میں تہل کا خیز انکشاف سپریم کورٹ میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق دیوانا